ہیلیا کالیج آف کامرس کے سالانہ کانویکیشن کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سپیکر قومی اسیمبلی سردار عزیز صادق نے کہا کہ پارلیمنٹ لوجز میں موزز لوگ رہتے ہیں میری بیوی بہن اور بیٹی بھی ان لوجز میں رہتی رہی ہیں جمشید دستی کی باتوں سے ان کی تربیت کا پتہ چلتا ہے سردار عیاد صادق کا کہنا تھا کہ الیکشنز میں بھی میڈیا کو دکھانے کے لیے جمشید دستی گدہ گاڑی پر اپنی انتخابی مہم چلاتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گری ہوئی بوتلوں کو ڈھونڈنا کوئی کارنامہ نہیں یہ بوتلیں آئی کہاں سے ہیں یہ ثابت کرنا ہوگا دستی صاحب نے جو جو بات کی اس کا وہ پیر کو جواب دیں گے پیر کو نہ دیا منگل کو دیں گے مگر یہ جواب میں نے ان سے لینا ضرور ہے اور ایویڈنس لینا ہے جواب نہیں ایویڈنس لینا ہے اور ایویڈنس پھر کے بیس کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے سپیکر قومی اسمبلی نے یقین دلایا کہ اگر پارلیمنٹ لوجز میں کوئی بھی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث پایا گیا تو اسے سزا ضرور ملے گی لیکن اگر الزامات جھوٹ ثابت ہوئے تو جمشید دستی سزا کا سامنا کرنے کو تیار رہیں کیمرمین علی موسیٰ کے ساتھ زیشان بخش دنیا نیوز لاہور